دور میں یہ جوانی کے دور میں یہ خواہشات نفس کے دور میں یہ فتنوں کے دور میں یہ بگاڑ کے دور میں یہ ویڈیو اور فلموں کے دور میں یہ مبائل اور انٹرنیٹ کے دور میں یہ بے پردگی اور بے ہجابی کے دور میں یہ نشےور چیزوں کے دور میں یہ سود کی بازاری کے دور میں اگر کوئی نوجوان اپنے جذبات پر کنٹرول کر لیتا ہے اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے جذبات میں بہنی جاتا گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا ایسے نوجوان پر اللہ تعجب کرتا ہے اللہ میرے بچے کو صحابہ کی طرح بنا کریں گے اللہ میرے بچے کو مصاب بن عمیر کی طرح بنا اللہ میرے بچے کو خالد بن ولید کی طرح بنا اللہ میرے بچے کو نام لے لے کے دعا مانگو اللہ میرے بچے کو فاطمہ کی طرح بنا اللہ میرے بچے کو عائشہ کی طرح بنا یہ دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے سب سے پہلی چیز جو مل رہی ہے دعائیں مانگو اللہ کی رسول نے فرمایا تقدیر کو دعا بدل سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الہ سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا رسوله الكریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بیحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیت آمنوا بربیهم وزدناهم هدہ اللہم منفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعونی وزدن علم و الحمدللہ آپ کے سامنے کہنی ہیں بلکل ایک سال قبل یہی انتیس اکٹوبر بس پر نو اکٹوبر ٹو تھوزن ٹونٹی ٹو میں اسی جگہ پر میں اسی عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے کہن چکا ہوں مجھ سے یہ کہا گیا کہ اس وقت یہ عنوان ادھورہ تھا آج ایک سال بعد آپ اس عنوان کو پورا کر دیجئے مجھے تو یہ ایک سال ایسا لگ رہا ہے گویا کہ ایک ہفتہ ہے مجھے جب سندور کے لوگوں نے دعوت دی اور میں اور شیخ عبدالحسیب مدنی آئے تھے حفظ اللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ گدشتہ ایک ہفتے پہلے کی بات ہے وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے مہنہ کیسا گزر رہا ہے اور سال کیسے گزر رہا ہے میرا موضوع ہے بلکہ مرکزی موضوع آج کا ہے اصلاح معاشرہ اور اس میں میرا موضوع ہے اصلاح معاشرے میں نوجوانوں کا کردار اور یہ نہ سمجھیں کہ نوجوانوں کے لیے ہے بزرگوں سے بھی میری گزارش ہے آپ بھی اسے غور سے سنیں انشاءاللہ اس لیے کہ جنت میں سب کو جوان بن کر ہی جانا ہے انشاءاللہ رہ جانا نہیں ہے جانا ہے نہیں جانا ہے جیہاں آپ کو ادھر ادھر ہونے نہیں دوں گا میں انشاءاللہ اس خواب غفلت میں نہ رہو آپ کسی اور دنیا میں رہیں گے میں آپ کو کسی اور دنیا میں نہیں ہم لوگ اتنی دور سے آتے ہیں محنت کر کے آتے ہیں ابھی ایک دائی آپ نے سنا بے ہوش بھی ہو گئے بس میں جاتے جاتے میں نے ایک دائی کو دیکھا ٹرائن میں ایک مدرسے کچندے کے لیے آئے تھے ٹرائن سے نیچے گر کر اور اسٹوشن میں بیٹھی ہوئی تصویر ہمارے سامنے آئی خون میں لطپت پیر میں خون ہاتھ میں خون ایک مدرسے کے لیے آئے ہوا آئے ہوئے ایک شخص ہیں اور گھر پہنچنے سے پہلے پہلے جان چلی جاتی ہے آج بھی الحمدللہ اللہ کے دین کے دائی موجود ہیں صحیح معنی میں دعوت دینے والے لوگ آج بھی موجود ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے ذرا دل سے دعا دو تمہارے اوپر وہ ٹارگٹ نہیں ہے جو دائیوں کے اوپر ہے تمہارے اوپر وہ ٹارگٹ نہیں ہے جو دائیوں پر ہے اس لیے اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے دعات ہمارے خطبہ ہم تو علماء نہیں ہیں میں تو اپنے آپ کو مانتا بھی نہیں عالم اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے معزز سامعین نوجوانوں کا کردار کیا ہے یہ مجھے عنوان دیا گیا ہے نوجوانوں کے تعلق سے جب بھی بات آتی ہے سب سے پہلی چیز جو آل علم نے لکھا آل علم نے کہا وہ یہ بات ہے کسی بھی قوم کی پہچان اس قوم کا نوجوان ہے کسی بھی قوم کی طاقت اس قوم کا نوجوان ہے کسی بھی قوم کی ترقی اس وقت ہوتی ہے جب قوم کا نوجوان آگے بڑھے یاد رکھو میرے بھائیوں اگر قوم کے نوجوان تعلیم یافتہ ہیں ایجوکیٹڈ ہیں پڑھے لکھے ہیں دنیا یہ کہتی ہے یہ ساری قوم پڑھی لکھی ہے اگر کسی قوم کا نوجوان اچھی اخلاق والا ہے دنیا یہ کہتی ہے بھئی یہ قوم ساری قوم اچھی اخلاق والی ہے اس لیے اے نوجوانوں میرے ساتھیوں تم لوگ ہماری قوم کی ریڈ کی ہٹی ہو سمجھتے ہیں ریڈ کی ہٹی میں نے جو لفظ کہا اس کا کیا معنی ہے جی آپ سے پوچھ رہا ہوں میں ریڈ کی ہٹی بیک بون ذرا بھی خراب ہو جائے تو ختم ہے آدمی آپ بیک بون ہو اس قوم کے آپ مستقبل ہو اس قوم کا آپ فیوچر ہو اس قوم کا یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے جوانی کو اللہ نے کیا کہا معلوم اللہ نے جوانی کو کیا لفظ استعمال کیا معلوم جی بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی اللہ نے جوانی کو کیا لفظ استعمال کیا جی بولیں یہ جمعہ کا خدبہ ہے جمعہ کا خدبہ ہے یہ روز تو بولو یہ جمعہ کا خدبہ ہے ایک درس ہے جو مسجد کے سہن میں ہو رہا ہے اس میں ٹوے رکھیں گے نہیں ونوے نہیں کسی صاحب نے کہا چترے درگا سے آنے میں کسی زمانے میں بڑا ٹائم لگ جاتا تھا آج راستے اچھے ہو گئے ہیں ٹوے جی ہاں اللہ نے قرآن مجید میں جوانی کے لئے جو لفظ رب نے استعمال کیا ہے سنو اللہ کا کلام کیا ہے اللہ اللہ خلق کم من ضعف ثم جعال من بعد ضعف قوة ثم جعال من بعد قوة ضعف وشیب یخلق ما یشاء وہوالالیم القدیر سبحاناللہ پارنبر اکیس سورہ الروم کی آیت کریمہ ہے آج کے بعد اللہ نے جوانوں کو کیا کہا اللہ نے میرے نوجوان ساتھیوں کے لئے کیا جملہ میرے رب نے استعمال کیا اسے غور سے سنو درد سب کو آئے سب کو درد ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مر رہے ہیں جو اب تک جن کی تعداد ہزار میں بتائی جاتی ہے وہ تین ہزار ماہیں جو مری ہیں اب تک سب کو درد ہے میرے بھائیوں وہ تو زمین بوس ہو رہی ہیں عمارتیں شاید کوئی مسلمان کوئی انسان ایسا ہوگا جس کا سینہ بھڑکتا نہ ہوگا اس کی آنکھوں سے کبھی آنسوں آتے نہ ہوں گے مگر آج کا یہ درس تمہارے لئے یہ کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں کیا سوال ہے کیا سوال ہے اے سندور کی مسجد بلال کے سہن میں بیٹھ کر سننے والے میرے نوجوان ساتھیوں میں کر کیا سکتا ہوں آج میرا کردار کیا ہے آج کا یہ درس تمہیں وہی پیغام دے گا انشاءاللہ تعالی اللہ نے قرآن میں جو کہا پہلے اس میں اردو اس کا مانا کرتا ہوں اللہ اللذی وحی اللہ ہے اللذی خلقکم من زعف جس نے تم کو کمزور پیدا کیا پیدا ہوئے تھے بڑے کمزور تھے خلقکم من ضعف فمجال من بعد زعف قوة اس کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی کیا عطا فرمایا چھوڑوں گا نہیں بولو اللہ نے جوانی کو یہ لفظ اللہ نے کہا ہے طاقت اگر اللہ کسی کو کہتا ہے اگر اللہ کسی عمر کے مرحلے کو ہمارا رب اگر طاقت سے تعبیر کرتا ہے وہ عمر کا مرحلہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا اور اس کے بعد یہ جوانی بھی باقی نہیں رہے گی اس طاقت کے مرحلے کے بعد پھر کمزوری آئے گی پھر بڑاپا آئے گا دنیا میں کوئی نوجوان ایسا نہیں گزرا ہے جو ہمیشہ جوان رہا ہو ایک نہ ایک دن بڑاپا آنا ہی ہے اور کیا جملہ ہے اللہ عز و جل کا وہ جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ علم القدیر وہ علم رکھنے والا ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے ایک سوال کروں جواب دیں گے جواب دیں گے جی ہاں اللہ اگر چاہے تو اللہ ظالموں کو ختم کر کر مظلوموں کو اللہ تعالیٰ انصاف دے سکتا نہیں دے سکتا ابھی کیا یہ چیز اس کی قدرت سے باہر ہے مجھے جواب چاہیے ورنہ سیدھے جا کے بیٹھ جاؤں گا میں اللہ اگر چاہے یہ ماسون ننے دودھ پیتے بچے بچے کو بھی باپ کو بھی ایک ہی قبر میں ڈالا جا رہا ہے یہ ماحول آنکھوں کو رولا دینے والا یہ ماحول رب اگر چاہے وہ قدیر ہے ہر چیز پر اس کی قدرت ہے کیا مجھے بتاؤ اگر چاہے تو یہ ختم ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں مجھے جواب آیا نہیں ٹھیک سے اللہ چاہے تو کن فیہ کن میں ہو جائے گا مچھروں سے بڑے بڑوں کو ختم کیا ہے ہوا سے بڑی قوموں کو ختم کیا ہے آواز سے بڑے بڑے ترم خانوں کو اللہ نے ختم کیا ہے اللہ کو فوج بھیجنے کی بھی دروت نہیں ہے ایک ہوا میں ان کو ہوا بنا دے گا ہوا میں اللہ ان کو ہوا بنا دے گا رب نے بنا دیا ہے ابھی سنو جواب یہ تمہارا اور میرا امتحان ہے اس لئے اللہ ایسا نہیں کر رہا ہے نہیں سمجھی بات سمجھ میں نہیں ہے اور ابھی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی تمہارا اور ساری دنیا ساری ملت اسلامیہ کا امتحان ہے تم کیا کر رہے ہو تمہاری زندگی کیسے اس وقت میں تمہارا کردار کیا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہم کیا کر سکتے ہی اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سے میں بیچ میں ہی دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہر مظلوم کی مدد فرمائے بلا اختلاف وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو بلا یہ فرق ہمارے میں ہے جی ہاں بلا اختلاف وہ مسلمان ہو یا غیر ہو اللہ تبارک و تعالی ہر مظلوم کی مدد فرمائے یہ اللہ کا جملہ ہے جو اللہ عز و جل نے جوانوں کے لئے استعمال کیا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک گزارش ہے آپ سے مانیں گے مانیں گے مانیں گے نہیں مانیں گے آدھا گھنٹہ میں بولوں گا انشاءاللہ گھڑی دیکھو گھڑی دیکھتے رہو آدھا گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ ذرا یہ بیس کیا مارنا کم کرو ایک جگہ بیٹھ جاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ اتنا تو کرو اتنا تو کرو بیٹھ جاؤ تاکہ باتیں صحیح سے بتانے میں ہمیں ہمت ملے ادھر سے ایک اٹھ رہا ہے ادھر سے کوئی اٹھ رہا ہے ہمیں بھی ضرورتیں ہیں پسینہ ہمیں بھی آ رہا ہے جی ہاں ذرا صبر سے تحمل کے ساتھ بیٹھ جاؤ ایک ایک بات غور سے سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمیدی کی حدیث ہے سلسلت الحادث الصحیحہ کے اندر حدیث موجود ہے راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے اور مشہور حدیث ہے بچپن سے میں نے جب تین سال کا تھا تب سے بھی حدیث سن رہا ہوں آپ بھی بچپن سے یہ حدیث سن رہے ہوں گے اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ابن آدم آدم کے بیٹے کا قدم اللہ کے دربار سے ہٹ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس سے پانچ سوالات کیے جائیں گے آپ میں کہا ہر آدمی جانتا ہے پہلا سوال جو میرے نبی نے کہا صل اللہ صل اللہ جی ہاں کیا ہے پہلا سوال مرربو کا ماشاءاللہ آپ نے کہا کم سے کم میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عزوجل میرا اور تمہارا یہ سوال خبر میں آسان کر دے تیرا رب کون ہے یہ قبر کا سوال ہے اللہ ہمارے اور تمہارے یہ سوال آسان فرما دے کبھی کسی وقت کی کوئی دعا قبول ہو جائے اور مسئلے قبر حل ہو جائے اس سے بڑھ کر کیا بات ہے اس سے بڑھ کر کیا بات ہے پانچ سوالات میں نے بچپن سے سنے آپ نے سنے ہیں پہلا سوال سبحان اللہ پوری حدیث میں نے پڑھ دی ہے رواح والامام ترمیزی والحادیث تو صحیح امام ترمیزی نے روایت کے شکل بانی نے صحیح قرار دیا پانچ سوالات پہلا سوال عمر بیتایا کہاں کیا سوال ہے اے نوجوانوں تمہیں کون جی منجے پوچھنے والے ہیں کیسا بولتا ہے انہیں تمہیں کون مجھے آج کل حالت تو یہ ہے باپ بھی بیٹے کو بولتے ہوئے ڈرڈر کر بولتا ہے جی ہاں بیٹا یہ موبائل میں اسا بیٹنا کو یہ غلط غلط چیزیں ٹی وی میں دیکھنا کو جی ہاں تمہیں کون ہیں مجھے بولنے والے جی ہاں جو لوگ یہ سوچتے ہیں این اوجوان ساتھیوں ایک دن آئے گا اللہ کے دربار میں تم کھڑو گے یہ لمحے یہ سیکنگز یہ وقت تم نے کیسے گزارا سبحان اللہ اللہ کی قسم تمہیں اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے تیار رہو چھے چھے گنفے کی ماچی میچ ہے نا ہٹتے نہیں پیشاب آیا تو بھی جاتے نہیں کیا کہ تو لاسٹ وور ہے میچ کا سچویشن بڑا خطرناک ہو چکا ہے اٹھ کر گئے تو یہ کلیمیکس خراب ہو جائے گا یہ وہ قوم ہے جو لاشوں پر بھی اگر بٹھا دیا جائے تو میچ دیکھے گی مسلمانوں کی لاشوں پر بھی اگر انہیں بٹھا دیا جائے لاش پر بیٹھ کر بھی یہ قوم میچ دیکھے گی یہ میچ آج ایک میچ نہیں ہے یہ جنون ہے یہ ایک نشہ ہے میرے بھائی جی اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہماری حفاظت فرمائے دوسرا سوال اقل مند میرے بھائیوں عمر کہاں گزاری اللہ پوچھے گا ایک سال پہلے میں نے یہ حدیث پڑی تھی شیخ کی ہی صدارت شیخ کی ہی صدارت پھر اللہ کا ایک دوسرا سوال دیکھو وَأَنْ شَبَبِهِ فِي مَعْبِلَى اللہ اکبر جوانی کہاں گزاری تو نے آپ سب سے میرا ایک سوال ہے جوانی عمر میں ہے باہر ہے بولو کہ تو آگے بڑھوں گا ورنہ بیٹھ جاؤں گا سیدھا سیدھا عمر کے اندر جوانی ہے عمر کے باہر ہے اگر ہمارا رب اے مسلمانوں اگر ہمارا رب جوانی کا سوال الگ سے کر رہا ہے اس کا معنی یہ ہے ہمارے رب کے پاس ساری عمر میں جوانی کی عمر کی اہمیت ہی الگ ہے ایک چھوٹا سا لطیفہ بول کر آگے جاتا ہوں اس لئے کہ ہماری قوم کو لطیفے بڑے پسند ہیں جی ہاں سننے کو گھس کو دیکھو آدمی میں بس کو دیکھو پورے تھالیاں مرتی پورا میری تقریر چھوڑ کو اتتہ چلے لگ جاتی ہیں سامنے سے بھائی جان پچھے سے بو جان یہی لے کر جائیں گے جی ہماری قوم کو یہ بڑی پسند ہیں یہ چیزیں ہیں سروح ایک برہمن ہمارے ساتھی اپنے بچے کے ساتھ لکھنوں میں جا رہے تھے لکھنوں شہر کے اندر بچے نے دیکھا بہت سارے لوگ پتنگ اڑا رہے ہیں بچے نے باپ سے پوچھا مجھے بھی پتنگ اڑانا ہے اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا نا تو اپنا سمجھ ہو باپ نے بچے سے کہا یہ مسلمانوں کا کام ہے ہمارا نہیں نہیں سمجھ میں آیا رہے گا تم نہ شاید سمجھ میں آیا نہیں آیا بھئی ارے سمجھ میں آیا نہیں آیا نہیں آیا تو ہاتھ اٹھاؤ اٹھاؤ بلا جھجک اٹھاؤ سبحان اللہ ایک بڑی جماعت کو سمجھ میں آ گیا ہے ایک دو آدمی ہاتھ اٹھا رہے ہیں ہو سکتا کچھ لوگ شرم سے بھی نہیں اٹھا رہے ہو یہ جو ٹائم دیس کرنا ہے نا پتنگ میں یہ جو وقت زائع کرنا ہے نا پتنگ اڑا اڑا کر کے یہ ہمارا کام نہیں بچپن سے سکھا رہا ہے وہ یہ ٹائم کیا کئی کچھ یہ کام کر رہے ہیں ٹائم پاس کیا لفظ ہے ہمارے پاس یہ ٹائم پاس ہمارا کام نہیں ہے ایک برہمن اپنے بچے کو بچپن سے سکھا رہا ہے ٹائم پاس کرنا یہ بے وقف مسلمانوں کا کام ہے یہ پتنگ میں کبھی ٹائم پاس کرتے ہیں کبھی یہ کرکٹ میں ٹائم پاس کرتے ہیں کبھی کسی اور چیز میں ٹائم پاس کرتے ہیں عمر کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا جوانی کا الگ سے سوال ہوگا دو ایک قرآن کی آیت اور ایک میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بہت ساری حدیثیں ہم نے نوٹ کی ہیں سمجھنے کے لئے دو باتیں کافی ہیں انشاءاللہ دو باتیں وقت کی قلت کی بنیاد پر دو باتیں کافی ہیں آگے چل کر میں ایک حدیث تمہارے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعجب کرتا ہے ایسے نوجوان پر جس میں سبوہ نہیں ہے جی کس کو یہ حدیث سمجھ میں آئی بھائی ہاتھ اٹھائیے ایک کو بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے اچھا ایک دعا کیجئے اللہ تعجب کرتا ہے کون اس حدیث پر عمل کریں گے اب ہاتھ اٹھائیے ارے اس میں تو اٹھاؤ نا جی وہ پولیٹیکل لیڈرہ اٹھ کر تو اٹھتی بیٹھ کر تو بیٹھتی بھاگ کر تو بھاگتی بیٹھ رہے کر تو بیٹھتی یا نبی کی حدیث پر میں سوال کر رہا ہوں اٹھاؤں کی نکو اٹھاؤں کی نکو مصند احمد کی حدیث ہے دوسری شواہیت کی بنیاد پر اس حدیث کو علماء نے صحیح قرار دیا ہے اقباب بن عامر اس حدیث کے راوی ہیں اللہ سے دعا کرو اللہ اس حدیث پر مجھے عمل کرنے کی توفیق تفرمائے میرا زور سے بولو اللہ یہاں کے بچے بچے کو بزرگ کو نوجوان کو میری ماں بہن کو اللہ اس حدیث پر عمل کی توفیق تفرمائے اللہ وہ چیز مجھے اور آپ کو عطا فرمائے اللہ جس پر تعجب کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق تفرمائے ان اللہ لیاعجب کیا ہے سبوہ سبوہ کس کو بولتے ہیں میں نے حدیث بھی نوٹ کی اور میں جب بھی مدینہ منور آجاتا بڑائی کے لئے نہیں بول رہا ہوں وہاں ایک شیخ ہے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ میں بہت چاہتا ہوں ان کو عبدالرزاق بولو نا عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ مسجد نبوی میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اس کے بعد جو چھتریاں لگی ہوئی ہیں اس کے بعد پہلا ان کا درس ہے عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ سبحان اللہ جو حدیث کی شرح کرتے ہیں وہیں پر آنکھوں میں آس ہوا جاتے ہیں وہ پتا چلتا ہے علم کیا ہے کیا علم اللہ نے ان لوگوں کو نوازا ہے ہمارے ایک ساتھی میرے ساتھ آئے اللہ نے بڑی دولت دی بڑی دولت دی ان کو عمرے پر ہم دونوں گئے وہاں بیٹھے درس چل رہا تھا انہوں نے کہا مجھے عربی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ذرا اس کا مانا کر کے آپ سمجھاؤ مدینے میں مسجد نبوی کے اندر سبحان اللہ میں نے مانا جیسا جیسا بتایا آنکھوں سے آنسوں زرزاروں خطار جا رہے ہیں تو مسجد نبوی کے اندر درس سننے کے لئے ہم انڈیا سے جائیں گے بھئی سمجھ میں یہ بات وہی عبدالرزاق البدر حفظ اللہ اس حدیث کی شرح بیان کرتے کیا ہے مانا سبوہ کا اللہ مجھے پہلے میں میرے بچے کے لئے بھی دعا کرو اللہ اسے یعطا فرمائے میں آپ کے بچوں کے لئے دعا کروں گا دیکھو دس باتیں بتانا ضروری نہیں ہے حدیث کا ایک ٹکڑا اگر آپ یہاں سے لے کے چلے گئے یہ سبوہ یہی لے کر چلے گئے میں سمجھتا ہوں میرا بینگلور سے آنا کامیاب ہے تمہارا یہاں بیٹھنا کامیاب ہے کیا معنی ہے سبوہ کا سبحان اللہ اس دور میں یہ جوانی کے دور میں یہ خواہشات نفس کے دور میں یہ فتنوں کے دور میں یہ بگاڑ کے دور میں یہ ویڈیو اور فلموں کے دور میں یہ مبائل اور انٹرنیٹ کے دور میں یہ بے پردگی اور بے ہجابی کے دور میں یہ نشے اور چیزوں کے دور میں یہ سود کی بازاری کے دور میں اگر کوئی نوجوان اپنے جذبات پر کنٹرول کر لیتا ہے اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے جذبات میں بہنی جاتا گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا ایسے نوجوان پر اللہ تعجب کرتا ہے آیا بھئی سمجھ میں آیا نہیں آیا میں ذرا ایسے ہی ہوں ذرا پوچھ پوچھ کر چلنے والا آدمی ہوں میں صرف جمعہ کا ایک خطبہ میرا ہوتا جب پوچھتا نہیں میں اگر اس میں بھی ہوتی نہ پرمیشن تو پوچھ لیتا اس میں بھی اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل ایسا نوجوان ہمیں بنائے خرانی مجید میں اللہ تعالی نے ایسے کچھ نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے وہ ہمارے اصل ہیرو ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ ہیرو بنانے کی توفیق اطاف فرمائے میں بہت سارے نوجوانوں کا ذکر میں نے نوچ کیا ہے وقت گھڑی دیکھ 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 کر بات کر رہا ہوں میرے وقت پر میں انشاءاللہ کرن جاتا نہیں ویسا چلا جاؤں گا کیسے ابھی کرن گیا تھا نہیں ویسا جا کر جیسے ہی میرا وقت ہوگا میں بیٹھ جاؤں گا جتنا وقت میرا باقی ہے ذرا غور سے سن لی جئے گا انشاءاللہ خران میں کچھ نوجوانوں کا رب نے تذکرہ کیا ہے خیامت کی صبح تک وہ نوجوان ہمارے لئے ہیرو ہیں وہ ہمارے رول مادل ہیں اللہ ہمیں رول مادل بنانے کی توفیق اطاف فرمائے ایک نوجوان ہے ابراہیم علیہ السلام کون اللہ نے قرآن میں ان کو نوجوان کہا قالو سمعنا فتح انہوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے یقالو لہو ابراہیم اس نوجوان کو ابراہیم کہا جاتا ہے میں صرف اتنی دعا کروں گا اللہ اس ابراہیم کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق اطاف فرمائے ان کو اللہ ہمیں رول مادل بنانے کی توفیق اطاف فرمائے جسے اللہ نے قرآن میں نوجوان کہا آگے آ جائیے یوسف علیہ السلام کون قرآن میں اللہ نے انہیں نوجوان کہا سبحان اللہ یہ ہمارا آرٹیفیشل کلر آرٹیفیشل میک اپ ہمارا سبحان اللہ ہم کتنا وقت دیتے ہیں حجام شاپ میں کیا بولتے ہیں سالون سالون میں جا کر کیا کیا ابھی شیخ نے اپنی دکنی زبان میں آپ کو اچھے انداز میں سمجھایا کٹن کے اوپر اپنے چہرے کے اوپر تاکہ ہم اچھے لگیں خوبصورت دکھیں وہ یوسف علیہ السلام سبحان اللہ اللہ کی رسول نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے لقد اعطی الشطر الحسن دنیا کی آدھی خوبصورتی اللہ نے عطا فرمائی کتنی آدھی خوبصورتی اللہ نے عطا فرمائی سبحان اللہ کیا کنٹرول ہے اپنے جذبات پر کیا کنٹرول ہے اللہ وہ مجھے عطا فرمائے اللہ آپ کو عطا فرمائے سات دروازے بند ہیں وقت کی بہترین عورت وقت کی بہترین عزیزیں مصر کے بیوی سامنے کھڑی ہوئی ہے اور بار بار یہ کہہ رہی ہے قولت ہی تلک قرآن کا جملہ کیا ہے ہی تلک اللہ ہسنے کی نئی بات ہسنے کی نئی بات یہ ان کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی ہمارے اندر کنٹرول آ جائے نہ ہم کامیاب ہو جائیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے قولت ہی تلک سبحان اللہ اور وہ بند دروازوں میں وہ نوجوان اللہ ویسا نوجوان وہ جذبات پہ کنٹرول کرنے والا نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے لفظ نکلتا ہے قولت معاز اللہ کیا لفظ کیا لفظ یہ تو لے کے جاؤ سامنے عورت کھڑی ہے سات دروازے بند ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے زنا کر سکتے ہیں سبحان اللہ مو کالا کر سکتے ہیں نفس کو کھو سکتے ہیں لیکن حضرت یوسف جس نوجوان کو قرآن نے کہا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ جب اپنی کھڑی جوانی کو پہنچے تو قولت معاز اللہ کیا کہا انہوں نے کیا مانا ہے اس جملے کا جو حضرت یوسف نے بند کمرے میں کہا کیا مانا ہے بھی اردو میں اس کا قولت معاز اللہ چلیے میں ہی بول دیتا ہوں شاید وقت اس میں گزر جائے گا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ میں کیسے یہ گناہ کروں اللہ ساری زندگی اللہ وہ پاک دامنی ہمیں عطا فرمائے اللہ ہماری بچیوں کو عطا فرمائے نوجوان کا جب ذکر آتا ہے تو صرف مرد بچے نہیں میرے سامنے لڑکیاں بھی موجود ہیں بچیاں بھی موجود ہیں جو خاص طور سے ہماری آنکھ نہیں ہمارا دل روتا ہے ہماری آنکھ نہیں ہمارا دل روتا ہے جب اس کاف پہن کر ایک بچی کسی غیر کے ساتھ اپنا مرک کالا کر کر بھاگ جاتی ہے اور ریجشٹرار آفیس کے اندر اس کی فوٹو لگ جاتی ہے اور ایک مہینے تک وہ فوٹو لگی رہتی ہے سارے لوگ روتے ہیں اسے دیکھ کر اللہ میری بچیوں کو امہات المومنین جیسا بنائے اللہ انہیں اپنی عزت کی حفاظت کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سے دعا کرو میرے بھائیوں اور کچھ نوجوان ہیں وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اصحاب کاف انہیں کہتے ہیں آج ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے میں نے میری تقریر شروع کرنے کے لیے انہیں نوجوانوں کا تذکرہ تمہارے سامنے کہا ایک بات میرے نوجوان ساتھیوں ایک جملہ میں اللہ میں ابن کسیر رحمہ اللہ کا تمہارے حوالے کرتا ہوں یہ جملہ اس مجلس سے لے کر جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ لے کر جائیں گے کون کون اس میں جوان ہیں بھئی بڑے بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں جی ہاں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ غور سے سنو کتنی بڑی خوش خبری ہے دیکھو اللہ میں ابن کسیر رحمہ اللہ کا ایک جملہ ہے میرے دل کے بڑے قریب ہے انہم فتیتن یہ کچھ نوجوان تھے وقت کا بادشہ دقیانوس تھا اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہا یہ تو کر رہا غلط ہے توحید پر جم گئے غار میں جا کر سبحان اللہ تین سو سال سے زیادہ غار میں رہ گئے ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے انہم فتیتن آمانو بربیہم وزدناہم مہدہ وہ کچھ نوجوان تھے اپنے رب پر ایمان لے کر آئے ہم نے ان کی ہدایت میں اور مزید اضافہ کر دیا سبحان اللہ اب آگے کا جو جملہ ہے نا ہو سکے تو میرے ساتھ پڑھو وہ جملہ انشاءاللہ کون اس جملے کو لکھے رکھیں گے پہلے تمہیں تخریر ختم کر کوئی نکلو یہاں سے لکھاتی انگتے پڑاتی انگتے ہاتھ اٹھاتی انگتے کیا ایچ ہوگا نا ان کا کون لکھیں گے بھئی اس جملے کو سبحان اللہ میں ہمیشہ بولتا ہوں جمعہ کے خدبے میں یہ چار صفے ہیں اور یہ چار صفے ہیں آٹھ صفے میں نے نوٹ کیا ہے کتنے آٹھ صفے میں آدھا گنٹھا پونہ گنٹھا بولنے کے لئے نوٹ کر کے لائے ہوں یہ آٹھ صفہات میں سے اگر آپ یہ خدیث جمعہ میں میں بولتا ہوں اکثر یہ خدیث جمعہ سننے کے بعد جا کر اگر کوئی نوجوان ایک جمعہ کاپی پہ لکھے دے 200 پیچ کی کاپی اور کاپی کا ٹاپک کیا ہے جمعہ کیا ٹاپک ہے جمعہ آج ایک حدیث میں نے آدھے گنٹھے کے جمعہ میں پونے گنٹھے کے جمعہ میں میں نے ایک حدیث نوٹ کی آ کر اسے لکھ کے رکھ لے سبحان اللہ نمبر چاہیے حدیث کا اڈریس چاہیے جمعہ کے بعد امام صاحب سے بھی مل لے اور مل کر صحیح اڈریس لے کر لکھ لے ایک مہینے میں کتنے جمعہ آتے ہیں سبحان اللہ ایک سال میں کتنے چودہ مہینے ہیں پندرہ مہینے ہیں ماشاء اللہ ہے میرے ساتھ جی ہاں کتنے مہینے ہیں بارہ بارہ چار کتنے بھئی بارہ چار کتنے ہیں کیا حصہ سبحان اللہ بارہ چار کتنے ہیں چالیس پر آٹھ کبھی کبھی پانچ جمعہ بھی آ جاتے ہیں آپ پچاس رکھ لیجئے سال میں پچاس حدیثیں آپ نے لکھ کے رکھی اگر آپ دس سال لکھ کے رکھیں گے تو کتنی حدیثیں ہو جائیں گے کتنی حدیثیں ہو جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر مرتے وقت بیٹے کو بولتے نہیں دیکھ بیٹا یہ پراپٹی بڑی مشکل سے خریدیا میں دیکھ یہ بیچنا نہیں اچھا رکھ لے اپنے کام آتے دیکھ بہت ریٹ اس کا بڑھتا ہے مرگے بعد بیٹا باپ کی کتاب کھل کے دیکھے یہ میرا باپ ہے جمعہ کی حدیثیں لکھا کرتا تھا اور پانس سو حدیثیں میرے باپ نے جمعہ سن سن کر دس سال میں لکھ کے رکھا ہے میرے بھائیوں تمہاری ساری پراپٹی ایک طرف ہو جائے گی اور یہ جمعہ کی حدیثیں ایک طرف ہو جائے گی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آئے سنے گئے آئے سنے گئے آج ان کا اچھا نہیں تھا انہوں بڑا اچھا بولے آج انہوں اللہ سنو میرے دل کے کتنے قریب ہے جی جملہ ہے ابن کسیر رحمہ اللہ کا ہم الشباب وہم اقبلوا للحق وَأَهْدَى لِسَّبِيلِ مِنَ الشُّيُخِ وَلِهَذَا كَيْنَا أَكْثَرُ الْمُسْتَجِبِينَا لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم الشباب آپ نے ہاتھ ایک دو تین بچوں نے ہاتھ اٹھایا یہاں ہم یہ لکھ کے رکھیں گے سبحان اللہ پوری تاریخ اس جملے میں بیان کر دی گئی ہے ساری تاریخ اس جملے میں کیا تاریخ ہے کہتے ہیں جو نوجوان ہوتے ہیں وہ حق کو قبول کرنے میں ہمیشہ بڑے لوگوں سے آگے رہے ہیں اللہ اکبر وہ پروانی کرتے دنیا کی وہ دنیا کی پروانی کرتے جی ہاں والد کدھر جا رہے ہیں دادا کدھر جا رہے ہیں نہیں پروانی کرتے اگر ان کے سامنے حق آ گیا ابن کسیر کہتے ہیں رحمہ اللہ وہ حق کو قبول کرنے میں سب سے آگے اس کے بعد کا جملہ میرے بھائیوں ضروری سے لکھے رکھو کانا اکثر المستجیبین بولو میرے ساتھ بولی صاحب کیا جی وہ جی کوئی بڑے شیخ مجھے بولا رہے ہیں بولو شیخ صاحب کیا بات ہے کیا بھی نہیں چلو ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں جی بولو میرے ساتھ کانا اکثر المستجیبین للہ ولی رسولی صلی اللہ علیہ وسلم شباب اللہ اکبر یہ دنیا کی تاریخ ہے زیادہ تر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والے زیادہ تر جلدی قبول کرنے والے یہ نوجوان رہے ہیں ساری دنیا کی تاریخ ہے اے نوجوانوں تمہارے بارے میں قرآن اور حدیث میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں اب یہ ایک دوسرا اس کا پہلو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے تعلق سے جو توجہ دی ہے میں کچھ باتیں اس پر بول کر آخری پیغام کے ساتھ اپنی بات میں ختم کرلوں گا انشاءاللہ مجھے بڑا تعجب ہوا جب میں اس کے لئے متعلق کر رہا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی مجلس میں آپ اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو اپنے اعتراب بٹھاتے ایک میں ہومورک دیتا ہوں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتراف ہمیشہ جو لوگ بیٹھا کرتے تھے اس میں سے چار عبداللہ تھے کون جی چار عبداللہ میں یہاں نہیں پوچھوں گا وقت کی خلط کی بنیاد پر کون ہیں وہ چار عبداللہ آپ جا کر دیکھیں وہ عبداللہ کو ہمیشہ اعتراف میں بخاری اور مسلم کے ایک حدیث ہے اور بڑی انسل سے بٹھاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیسے دی ان کے اوپر آپ نے توجہ کیسے فرمائی میں بزرگوں سے علماء اکرام سے جو قوم کے بڑے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے نوجوانوں کے اندر اگر کوئی خوبی دیکھتے ہیں آپ ان کی تعریف کیجئے اور ان کو وہ مقام دیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ میں صحیح حدیث ایک تمہارے سامنے کہتا ہوں کتنی بڑی کتنی اچھی حدیث ہے دیکھو ایک نوجوان تھے جن کے عمر بڑی چھوٹی تھی آج ماشاءاللہ ان کے نام سے مدرسے چل رہے ہیں لوگوں میں یہ نام عام ہو گیا ہے سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت السالم ایک سالم ایک نوجوان کا نام ہے کیا نا سالم ایک نوجوان کا نام ہے یہ نبی کی عادت تھی اللہ کے رسول کی عادت تھی میں گزارش کرتا ہوں مسجد کے ذمہ داروں سے پریکٹیکل بات کریں گے ادھر ادھر کی نہیں مسجد کے ذمہ داروں سے میری گزارش ہے خاص طور سے شہر کے اندر اگر کوئی مسجد ذرا بڑی بنانی ہے آج کے زمانے میں پانچ کروڑ سے کم میں مسجد نہیں بنتی ہے دستس کروڑ کی مسجدیں ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس تیس تیس کروڑ کی مسجدیں ہیں میں مسجد کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں ہمارے نوجوانوں کے لیے ہمیشہ مسجد کے دروازے کھلے رکھیے اور ہاں اگر کوئی نوجوان اچھے نمبر لے کر آتا ہے ہمارا پروگرام تھا شیخ بھی موجود تھے مدوگیری کے اندر ایک نوجوان کو میرے سامنے لائے گیا دھڑ بلہ پور کا نوجوان ہے شیخ یہ بچہ اس سال پلس ٹو میں کچھ نمبر لے کر آیا کتنے نمبر بھائی کتنے نمبر سبحان اللہ کہا نائنٹی نائن پوائنٹ سی پوائنٹ سی کتنے کتنے نمبر وہ ایک بھی چھوڑیا نہیں اس میں بھی گسیٹ لیا دھرا نائنٹی نائن پوائنٹ سی میرا دل باغ باغ ہو گیا ضرورت ہے نا مارنا چاہتے ہو نا سامنے والے کو علم سے مارو علم سے مارو آج یہ مٹھی بار قوم سارے لوگوں کے بیچ میں ہیں اطراف سے سارے مسلمان ہیں کسی زمانے میں مسلمانوں نے کہا ہم تھوکیں گے تو یہ ڈوب جائے گا کیا کہا تھا اب یہی تھوک تھوک کے مار رہا ہے ان کو یہ غرور ہم سارے مل کے اگر تھوکیں گے یہ ڈوب کے مر جائے گا آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں نوجوانوں کچھ کرنا چاہتے ہونا میں بتاؤں گا یہ نوجوان کا قصہ یہ بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں اسرائیل جو کنٹری ہے نہیں ابھی اللہ سے میرے دعا ہے اللہ اسے ہدایت اتا فرمائے اور ایک چیز ہے میرے بھائیوں اگر یہ بچوں کو مار رہے ہیں اگر یہ عورتوں کو مار رہے ہیں تاجب کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے نبیوں کو مار رہا ہے جو قوم نبیوں کو مار سکتی ہے وہ کس کو بھی مار سکتی ہے قرآن بار بار کہتا کانو یقتون الانبیاء کانو یقتون النبیین یہ ایک چیز جو میرے آج کے عنوان سے تعلق رکھتی ہے غور سے سننا انشاءاللہ غور سے سننا اس چیز کو جب اسرائیل بنایا گیا سارے لوگ مال جمع کیے جی آج مسلمانوں میں اس کی کمی ہے میں حدیثیں تو بتاؤں گا تمہارے سامنے مگر ایک ریالٹی تمہارے سامنے رکھ دیتا ہو ساری عورتوں نے اپنا زیول ڈالا لوگوں نے اپنا مال ڈالا پیسہ ڈالا لاکر ان کے عالم کے سامنے رکھ دیئے آپ ہماری جو ویلنگ وال ہے دیوار اگریہ اس کے سامنے کھڑ کر یہ ڈولتے ہیں ایک دیوار ہے جیسے ہمارے لئے خان کعبہ ہے وہ اپنا ایک ٹیمپل ہے تھوڑ ٹیمپل وہ توڑ دیا گیا ہے اس کی ایک دیوار باقی ہے اسے کھڑ کر بڑی مقدس نگاہوں سے دیکھتے ہیں سب نے کہا اس دیوار کو توڑ کر سونے کی بنا دیجئے کیا کہا اے مسلمان قوم ہوشک ناخن لے اور غور سے سنیے اس دیوار کو توڑ کر سونے کا بنا دیجئے عورتوں نے زیول ڈالے مردوں نے اپنا مال ڈالا اس عالم نے ایک اچھی بات کہی بے وقوف ہوتے ہیں وہ لوگ جو عبادت گاہوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں عبادت گاہیں جتنی سادہ ہو اتنی بہتر ہے اس پیسے کو علم میں لگاؤ یا جو کیشن میں لگاؤ یونیور سٹی میں لگاؤ یاد رکھو ایک دن دنیا تمہاری قدموں میں ہوگی سبحان اللہ صحیح تھا جملہ اس کا کچھ تو بولو اس کا جملہ صحیح تھا میں ایک سروے کیا صحیح لوگوں سے شہر بنگلور کا آپ ہسیں گے میں بولوں گا تو آپ مسکرائیں گے رمضان المبارک کے مہینے میں شہر بنگلور کے اندر ایک دن میں پانچ کروڑ کے سموں سے بکھتے ہیں کتے یہ تو سویں گے نہیں آپ ایک دن میں کتنے سموں سے بکھتے ہیں زور سے بولو پانچ کروڑ کے انٹو تھرٹی کرو اسے کتنا ہو گیا پورے مہینے میں کتنے بکھے ہیں ارے کچھ تو بولو جی یہ وہ قوم ہے آج بھی دیڑ سو کروڑ روپے رمضان المبارک میں سموں سے پہ لٹاتی ہے یہ وہ قوم ہے جو آج بھی علم کے لئے پیسہ خرچ کرنے میں بھاگتی ہے کیسے تم اس کا مقابلہ کروگے علم ایک چیز ہے جس کے اندر آگے بڑھو ابھی سنو وہ نوجوان کے بارے میں دو نوجوانوں کے تذکرہ کروں گا بات آگے لے کر جاؤں گا میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تربیت کی یہ بتا کرے مختصر وقت ہے میرا اپنی بات ختم کر لیتا ہوں میں نے ہمارے کرناٹکہ اور گوہ کے جو نازم صاحب ہیں ان سے درخواست کی اس نوجوان کو جو 99.7 لے کر آیا ہے یا 2.5 لے کر آیا ہے اسٹیج پر بلائیے یہ مستحق ہے اس بات کا سارے لوگوں کے سامنے اس کی گل پوشی کی جائے اسے شان اڑایا جائے اور اسے نقدے کی نام دیا جائے اور میں شکریہ دا کرتا ہوں ان کا میری بات کو عزت دیتے ہوئے انہوں نے وہ نوجوان کو اسٹیج پر بلائیا میں چاہتا ہوں ایسے سارے نوجوان ایسی ساری بچیاں جو دنیاوی تعلیم کے اندر بھی آگے بڑھ رہی ہیں مسجد کے ذمہ داروں تمہاری یہ ذمہ داری ہے مسجد میں وہ بچوں کو بلاؤ دس بچوں کے سامنے اس کی حمد تفضائی کرو انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے یہاں ایک اور چیز بھی بتا دوں میں سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا سینہ تمہارا بھی اور میرا بھی سبحان اللہ ہمارے کرناٹک کا ایک بچہ مکہ کو جا رہا ہے مکہ کے ہفز کومپوٹیشن میں حصہ لے رہا ہے ساری دنیا میں اللہ اکبر سیکنڈ رینک آتا ہے ساری دنیا میں سیکنڈ رینک آتا ہے اے نوجوانوں ہمیں وہ بچہ بھی چاہیے اور یہ بچہ بھی چاہیے ہمیں 99.7 لینے والا بھی چاہیے اور پوری دنیا میں جا کر مکہ مکرمہ میں ہفز کومپوٹیشن کے اندر سیکنڈ رینک آنے والا بھی چاہیے اس بچے کا نام ہے جو سیکنڈ رینک آیا اللہ جزائے خیر دے آپ کو بارک اللہ ہو فیکم اللہ خیر و برکت دے آپ کو ابراہیم شاہ بندر کیا نام ہے ابراہیم شاہ بندر اور یہ بھی میں بتا دوں وہ ایک اسکول کا بچہ ہے سبحان اللہ اسکول میں اس نے حفظ کیا ہے اسکول چلانے والے حضرات سبحان اللہ ایک اسکول میں اس نے حفظ کیا ہے اور اتنا بھی عیاری حفظ ہے اس کا کہ مکہ میں جا کر سبحان اللہ میں آج کی مثالیں دیتا ہوں آج کی مثالیں اس لیے دیتا ہوں تاکہ ہم لوگ آگے بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو اعتراف بٹھاتے تھے حدیث یہ ہے ایک ہی حدیث بولوں گا پھر نبی کا طریقہ بول کر کیسے کیا کریں گے تو انشاءاللہ آج کے مسئلے حل ہوں گے نوجوانوں کو کچھ پیغامات دے کر اپنی بات میں ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ بھائیو انشاءاللہ جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ ہمیشہ اپنی مجلس میں نوجوان بچوں کو بٹھاتے تھے اپنے اعتراف ایک دن ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بٹھائے ہیں آپ کو دودھ لاکر دیا گیا جانتے نہیں حدیث حدیث جانتے نہیں سبحان اللہ آج کے موقع پر وہ حدیث سرعیات کر لیجئے گا اُتھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرب فشرب امینہ وَعَيْا مِنِهِ غُلَم وَعَيْا سَرِهِ اَشِيَاخ اللہ حدیث کے الفاظ کیا پیارے ہیں آپ کے سیدھے طرف ایک بچہ بیٹھا ہے اس کی عمر کتنی تھی معلوم قَدْ بَلَغَ الْحُلُم ابھی وہ بالغ نہیں ہوا تھا بارہ تیرہ سال کا بچہ قَدْ بَلَغَ الْحُلُم یہ اتنا ہی عمر کا بچہ ہے اور آپ کے لفن سیٹ پر ابو بکر بیٹھے ہیں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں نبی کے اخلاق نوجوانوں کی اہمیت نوجوانوں کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے سنو جی ذمہ دار حضرات سنو اللہ کے رسول چاہتے تھے بغیر پوچھے کہ وہ بچے کو بڑے لوگوں کو دودھ دے سکتے تھے نبی پرمیشن مانگ رہے اللہ کے رسول وہ بچے سے پوچھ رہے کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو سنت تو یہ ہے کہ میں دودھ پینے کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف دوں اگر تم اجازت دوگے تو میں یہ بڑے لوگوں کو دے دوں اللہ حکبر خربان جائے خربان جائے اگر بچے تمہارے علماء کے ساتھ رہیں گے مسجد کے موجزن کے ساتھ رہیں گے مسجد کے امام کے ساتھ رہیں گے تمہارے بچے نمازی بنیں گے انشاءاللہ اللہ گواہ ہے میرا رب گواہ ہے شیخ کے بھی شاگرد ہوں گے میرے بھی بے شمار شاگرد ہیں جب بھی میں یاد کرتا ہوں میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے ایک شاگرد ایسا بھی ہے جو امریکہ میں گیا ما شاءاللہ امریکہ میں یمڈی میں پورے امریکہ کو پہلے نمبر پر آیا نہیں سمجھ میں آئی بات بات سمجھ میں نہیں ہے یہاں سے امڈی بی ایس کیا امریکہ فری سیٹ ملی وہاں یمڈی کیا پورے امریکہ کو ابھی کا جو ہے اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے جو صدر ہے اس نے لٹر لکھ کر ایک مسجد رحمانی کے نوجوان کو اس نے لٹر لکھ کر شکریہ آدھا کیا کوویڈ میں تیرا کام بڑا لا جواب تھا اس لئے امریکہ کا صدر ترہ شکریہ آدھا کرتا ہے ہم چاہتے ہیں اسے نوجوان ہم چاہتے ہیں اسے نوجوان اور یہ کب بنیں گے جب ان کو آپ لے کر آگے چلو گے جیسے نبی لے کر چلتے تھے وہ بچے نے کیا جواب دیا معلوم نہیں میں پرمیشن نہیں دوں گا اللہ کے رسول کو سب جانتے ہیں حدیث کسی سے یہ حدیث مغفی نہیں ہے اور بچے کا جو جملہ ہے سبحان اللہ بچے نے جو کہا جہاں سے اے میرے نبی تمہارے ہونٹ لگے ہیں وہ میرا حق ہے وہ میں ابو بکر کو کیسے دے دوں میں اس جگہ سے ہونٹ لگا کر میدود پینا چاہتا ہوں جہاں محبتِ رسول ہے وہاں دوسری طرف یہ بھی ہے ایسے نوجوانوں کو نبی ساتھ میں لے کر چلتے اٹھارہ سال عمر کتنی کتنی عمر یا بعض روایتوں میں بیس سال نام ہے عسامہ ادھر رہو میرے ساتھ ایک جگہ دوسری دو مجلی سے مت کرو میرے ساتھ رہو نام ہے عسامہ کیا نام اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے روم کی جنگ کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنا دیا کتنی عمر عمر کتنی سنو جی کتنی عمر ہے اب بھی میرا بچہ کھیلنے کی عمر کا ہے حضرت کیا جی بلو تو بیس سال جی اٹھارہ سال ہے یا بیس سال کی عمر ہے اور ان کی ماتحتی میں ابو عبیدہ بھی ہے ان کی ماتحتی میں حضرت عمر بھی ہے نبی نے دیکھا اس نوجوان کے اندر یہ قابلیت ہے یہ قوم کو لیٹ کر سکتا ہے اللہ کے رسول نے وہ مقام عطا فرمایا میں آپ کو بتا دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وقت نہیں ہے وقت ایسی مقام پر ہم کو لاکر کھڑا کیا ہے میں باتیں بتا بھی نہیں سکتا اب سن بھی نہیں سکتے زبردستی سے روک روک کر بیٹھو جی بیٹھو جی بیٹھو جی مجھے بولنا اچھا بھی نہیں لگتا اس لئے میں اتنا کہوں گا کئی حدیثیں ایسی آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو سمجھانے کے لئے کبھی کسی نوجوان کا کندھا پکڑ کے سمجھا رہے کبھی کسی نوجوان کی ہتیلی کو اپنے ہتیلیوں کے بیچ میں رکھ کر سمجھا رہے سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رحم نوجوانوں کو سمجھانا نوجوانوں کو آگے بڑھانا یہی نتیجہ تھا میرے بھائی سبحان اللہ آپ کو بتا دوں میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پانچ نوجوان ہیں تو ساری دنیا میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں کیا بولا میں آخری جملہ میرا آخری جملہ کیا ہے آپ سے میں پوچھ کے غلطی کیسے کروں گا یہ میرے مخاطب ہیں کیا میرا آخری جملہ ہے حضرت ابو حریرہ کے بعد یہی نوجوان یہی سترہ سال کے یہ پندرہ سال کے یہی نوجوان پانچ نوجوان ہیں جو ساری دنیا میں نتیجہ یہ نکلا ابو حریرہ کے بعد سب سے بڑے محدث ہیں وہ پانچ نوجوانوں کا نام نہیں بولوں گا اس لئے کہ بڑے لوگ ہیں نا ڈھونڈو جا کر ڈھونڈیں گے ڈھونڈیں گے ارے ڈھونڈیں گے یا بول دو جی آخری میں بولتا ہوں انشاءاللہ شیخ کیا صدارتی خطاب ہوگا اس کے بعد بولتا ہوں ایک بار میں درس دے رہا تو مسجد الرحمانی میں ایک صاحب جاتے جاتے آکے درس میں بیٹھ گئے میں نے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں چار صحابہ اترے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں چار صحابہ اترے تھے درس میں نے وہاں بند کر دیا کہا وہ صحابہ کون تھے کل بولوں گا وہ بیچارے چودہ پندرہ کلومیٹر جانے والے تھے وہ واپس دوبارہ وہ چار وہ زمانے میں انٹرنیٹ اتا عام نہیں تھا پندرہ سال پرانی بات بول رہا ہوں جہاں واپس وہ چار صحابہ کا نام سننے کے لیے یہ تڑپ ہے اس کو کیا بولتے ہیں تڑپ ہے یہ نام سننے کے لیے پھر پندرہ کلومیٹر آئے درس سنیں درس کے بعد میرے پاس آئے کہا شیخ صریف وہ چار نام سننے کے لیے میں واپس آیا ہوں تمہارے اندر علم کی تڑپ ہونی چاہیے وہ پانچ صحابہ کا نام دھونڈو انشاءاللہ دھونڈو گے اللہ ہمیں دھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے آج کرنا کیا ہے آج کے مسئلے میں آ جاتے ہیں آج بھی میرے بھائیوں اگر ہم معاشرے کو صحیح کرنا چاہتے ہیں یہ پیغام ہے اس پیغام کے ساتھ اپنے وقت کی پابندی کرتے ہوئے تقریباً میرا وقت ایک چار پانچ منٹ کرے گیا ہے میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں ٹھیک ہے میں اپنی وقت کی پابندی کرتے ہوئے میں اپنی بات انشاءاللہ ختم کرتا ہوں ایک پیغام کے ساتھ آج بھی جیسے نبی نے تربیت کی وہ معاشرہ سب سے اچھا بنا میرے پاس وقت نہیں ہے کون کیا کیا بنا آپ کو بتانے کے لیے لیکن کچھ نام دماغ میں رکھ لیجئے چھوٹی عمر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما حبر حاضی الامہ بنے کیا بنے پورے تھک گئے بھی شیخ آپ آجاؤ واپس وہ جلاب کا واقعہ بولو ان کو پورے جاگ جاتے ہیں میں تو چار پانچ دنوں تک اسے یاد کر کر کے ہستہ رہوں گا دیکھو تمہارا ڈیلک ماراتو سبھا سریں سبحان اللہ چھوٹی عمر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما حبر حاضی الامہ بن گئے بڑا نام ہے مفسر قرآن بن گئے امت کا عالم اگر کسی کو یہ ٹائٹل دیا گیا ہے وہ ابن عباس ہیں کون ابن عباس چھوٹی عمر میں ابو عبیدہ بن جرہ امین و حاضی الامہ بن گئے امت کا امین اگر کوئی ہے سبحان اللہ چھوٹی عمر میں وہ ابو عبیدہ بن جرہ ہیں عالمهم بالحلال و الحرام ساری عمت میں سب سے زیادہ حلال و الحرام کا علم رکھنے والے چھوٹی عمر میں ایک صحابی بنے ماز بولتا جاؤں بولتا جاؤں بات آگے آتی جائے گی یہ نبی کی تربیت کا نتیجہ ہے سبحان اللہ کہ نوجوان بنتے گئے آج بھی اگر ہمیں ہمارے معاشرے کو صحیح کرنا ہے ہمارے نوجوانوں کو صحیح کرنا ہے کیا طریقہ ہے صحیح کرنے کا انگلیوں پر گناتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلی چیز پہلے نمبر پر میں یہ رکھتا ہوں دعا مانگے انشاءاللہ کیا کرے کیا کرے بھائی دعا مانگے ایک حدیث غور سے سن لو اسے میرے نبی نے کہا صل اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھ لیتا ہوں نبی کی بات پر یقین ہے ذرا زور سے بولو ہے نا غور سے سنو اس حدیث کو تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کی رسول کا جملہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے سبحان اللہ تین بھی نہیں بولوں گا ایک بولتا ہوں دعوت الوالد لولدہ دعوت الوالد لولدہ والد کی دعا ولد کے لئے باپ کی دعا بیٹے کے لئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تشہد میں آپ بیٹھے ہیں اتحیاتو لالہ ہو گیا آپ کا درود آپ نے پڑھ لیا اس کے بعد کی دعا بھی آپ نے پڑھ لی امام صاحب سلام نہیں پھیر رہے ایسا ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے بھئی میری پوری تخریر میں شیخ یہ تچ لگ جاتی ہیں دکھوئے تشہد کا جو بولے حضرت بڑا اچھا بولے جیے اب تک ہمیں سنے نہیں تھے یہ کام بھی سنے رہتی سوگے رہتی جی آخری میں امام صاحب سلام نہیں پھیر رہے میرا تحیات ہو گیا میرا درود ہو گیا میری دعائیں ہو گئی حدیث بخاری کے سن لیو فَلْيُخَيِّرْ مَا شِیط یہ جملہ حدیث کا ہے بخاری کا ہے تم جو چاہے اس وقت دعا کرو اللہ اکبر سلام پھیرنے سے پہلے جو ٹائم تمہیں مل رہا ہے نبی نے کہا وہ دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے زیادہ تر علماء کہتے ہیں دوبر السلاح سے مراد نماز کے بعد فرض نماز کے بعد دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے زیادہ تر علماء یہی کہتے ہیں یہ سلام پھیرنے سے پہلے ہے آپ کی دعائیں ختم ہو گئی امام صاحب ختم نہیں کیے سارے والدین سے میں گزارش کرتا ہوں ساری امہات المومنین سے میں گزارش کرتا ہوں اللہ سے دعا کرو اللہ میرے بچے کو صحابہ کی طرح بنا کریں گے اللہ میرے بچے کو مصاب بن عمیر کی طرح بنا اللہ میرے بچے کو خالد بن ولید کی طرح بنا اللہ میرے بچے کو نام لے لے کے دعا مانگو اللہ میری بچے کو فاطمہ کی طرح بنا اللہ میری بچی کو عائشہ کی طرح بنا یہ دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے سب سے پہلی چیز جو مل رہی ہے دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ فراللہ کی رسول نے فرمایا تقدیر کو دعا بدل سکتی ہے میں اس موقع پر دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل وہ غزہ اور فلسطین کے معصوموں کی مدد فرمائے اللہ عز و جل وہ بیواؤں کی مدد فرمائے اللہ عز و جل وہ چھوٹے چھوٹے ننے بچوں کی حفاظت فرمائے غلطی کسی اور نے کی سزا کسی اور کو مل رہی ہے اللہ تعالیٰ یہ معصوموں کی جانوں کی مالوں کی اللہ حفاظت فرمائے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس سے بڑا تحفہ دنیا میں نہیں دے سکتا یہ پہلا کام ہے نوجلانوں کے لئے دعا کیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے دوسرا کام جو کرنے کا ہے جی ہاں وہ کام یہ ہے شیخ میرا وقت ہو گیا میں یہاں پوچھوں نا تمہیں ہے ہے گر کو وہاں سے بول رہی ہیں عجیب پریشانی ہے دو منٹ بول رہی ہیں دکھو اب زیادہ بولے تو اٹھا کو بٹھا دالت ہی بیٹھ جا تمہیں یہاں کرو جی دوسرا کام ہے تربیت جوانی میں نہیں ہوتی نہیں ہوتی جی تربیت جوانی میں حضرت بچے کو سمجھاؤ حضرت بچی کو سمجھاؤ حضرت سر پٹک پٹک کو بھی تخریر کریں گے نا تربیت نہیں ہوتی تربیت کا ٹائم بچپن ہے کہاں ہے ایک جھاڑ ہے نا تمہارے سے بہتر کون سمجھتا ہے ایک درخت ہے دکھو آگے پیچھے تیڑا میڑا جا رہا ہے وہ شروع میں اگر اسے سیدھا کر لیا جائے وہ سیدھا ہو جائے گا ایک ٹائم ایسا آئے گا اس کے بعد وہ سیدھا نہیں ہوگا ایک دم سخت ہو جائے گا یہ ایک ہی چیز ہے اسے کاٹنا پڑے گا ہمارے ماں باپ کیا کرتے ہیں گھر کا سارا ماحول خراب سب سے پہلے میری ماں بہنیں آپ سے میری گزارش ہے جی ہاں اولاد اگر بگر رہی ہیں پہلا کردار ماں کا ہے ماں نے اپنا حق ادا نہیں کیا ماں نے اپنا حق ادا نہیں کیا اگر ماں گھر کی نیک ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کسی گھر میں اگر ماں تحجد گزار ہے ماں اگر نمازی ہے بچے خود بخود نماز پڑھیں گے ماں سیریلوں میں ہے ماں فلموں میں ہے اور ماں چاہتی ہے میرا بچہ امام بخاری بن جائے یہ خواب غفلت سے بڑھ کر نہیں ہے بچپن میں تربیت کریں کب جی بچپن میں وقت ہو چکا ہے گدشتہ سال بھی ایسے ہی ہوا اس سال بھی ایسے ہی ہو رہا ہے یہ موضوع آج بھی میں سمجھتا ہوں ادھورا ہی ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے اللہ ہمارے نوجوانوں کو امت کا خزانہ بنائے اللہ ہمارے نوجوانوں کو جیسے ابھی مجھ سے پہلے شیخ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے نبی کی صیرت کو اوڑنا بچھونا بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے میں نے دس بیس جگہ ایک نوجوان کی مثال میں نے دی ہے آپ کے پاس بھی شاید میں نے دی تھی اس لئے اشارہ کر دیتا ہوں امریکہ میں ایک نوجوان کو دیکھ کر یک یہودی نے کہا تھا سبحان اللہ جو کمپنی کا اونر تھا میں اس کو دیکھنے سے پہلے اس نوجوان کے اخلاق اس کا کردار اس کی امانت کو دیکھنے کے بعد اللہ ایسے اخلاق اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے آخر میں جن بھائیوں نے اس جلسے کو ارینج کیا ہے اس کے پیچھے محنت کی ہے تھوڑا بہت ہمیں بھی اندازہ ہے اتنا جلسہ کرنے کے لیے کتنی محنت لگتی ہے ذرا ہمیں اندازہ ہے میں اللہ سے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ وہ بھائیوں کو وہ بزرگوں کو وہ ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ دنیاوی تکالیف اللہ ان کی دور فرمائے اللہ آخرت کی تکلیفیں دور فرمائے اللہ دنیا آخرت میں اللہ اس کا بدلہ اطاف فرمائے آمین